اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مردانہ کمزوری کے حوالے سے جریان احتلام اور صورت اندال پہ بات شروع کی ہے تو پہلا پارٹ جس نے نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کا وہ پہلا پارٹ بھی دیکھ لیں تو یہ دوسرا پارٹ ہے اس کے اندر آج ہم احتلام کے اوپر بات کریں گے کہ احتلام کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے دیکھیں ناظرین خواب اور نین کی حالت میں جنتی لذت حاصل کرنا یا مادہ منی سے کپڑے خراب ہو جانے کی حالت کو احتلام کہتے ہیں اگر یہ صورتحال مہینے میں ایک یا دو مرتبہ ہو تو یہ نارمل ویلیو سمجھی جاتی ہے اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کو بیماری کہا جاتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں دراصل یہ ازلات کے اندر تیزی آ جاتی ہے جس سے انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور انزال ہو جاتا ہے ازلات کے اندر تحریک و تیزی کیوں پیدا ہو جاتی ہے اس کی بھی سب اسباب ہیں جس میں سے غلط سوسائٹی سیکس کی ایکٹیوٹیز فون پر لڑکیوں سے گپ شک کرنا سیکس کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھنا اور مشتنی کرنا اغلام بازی کرنا اور ترش و تیزابی چیزوں کا فاسٹ فوڈ کا کسرت سے استعمال یہ اسباب ہیں تو ناظرین میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی پارڈ ون کے اندر بھی یہ بیان کیا تھا کہ دیکھیں جریان الگ بیماری ہے احتلام الگ بیماری ہے اور صورت انزال الگ بیماری ہے تو ہمارے حکمہ حضرات وہ ان کو دو تینوں کو ملا دیتے ہیں جس سے علاج کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہے اور علاج ناکام ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے پھر ہم علاج کریں گے تو اللہ کے فضل کرم سے ہمیں کامیادی ملے گی تو میں بتا چکا کہ جریان جو ہے وہ ہمیشہ جسم کے اندر آساب کے اندر تیزی سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور یہ احتلام جو ہے یہ پھر ازلات کے اندر تیزی ہوتی ہے دل کی تیزی ہوتی ہے جس کی اور جسم کے اندر ترشی اور تیزابیت کا بڑھ جانا اس وجہ سے یہ احتلام ہوتا ہے جب یہ کیفیت ہو تو اس کا علاج پھر یہ ہے کہ جسم سے ترشی تیزابیت کو ختم کرنا ہے اور جگر کو جو ہے وہ ایکٹیف کرنا ہے جگر کو جب ہم ایکٹیف کریں گے جگر کو ہم جب تیز کریں گے جگر کے اندر جب ہم گرمی پیدا کریں گے تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا تو علاج کے لیے آپ جو ہے اس مریض کو نماز کی تلقین کریں ماحول کو پاک صاف کریں اور اس کی جو سیکس کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری اس کو بند کر دیں تو اللہ کے فضل کرم سے اس کا علاج کامیاب علاج ہو جائے گا اس میں آپ غزہ جو آپ نے دینی ہیں وہ اس میں آپ چکناہٹ یعنی مکھن جو ہے اس میں آپ بادام ملا کر صبح ناشتے میں دیں دوپہر میں آپ جو ہے ان کو چھوٹا گوشت دیں شنجن دیں مونگرے دیں اور ساگ دیں یہ سارے سالن جو ہے وہ کوشش کریں کہ دیسی گی بھی بنا کر دیں اور رات کو بھی پھر یہی سالن دیں اور چائے میں جو ہے وہ آپ گی ملا کر دیں رات کو کھانا کوشش کریں کہ اس کو جلدی کھلائیں تاکہ وہ کھانا حضم ہو جائے پرہیز میں آپ جنہوں کی دودھ تہی لسی اچار آلو پکڑے مچھلی انڈا بریانی تیس مسالہ جات فاسف وغیرہ وہ آپ بند کر دیں دوائی آپ نے کیا دینی ہے ان کو چار ملین دے دیں آپ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں رائی ہے اجوائن ہے اور باپچی ہے تینوں جو ہیں ایک ایک تولہ کر دیں گندک عاملہ سار یہ تین تولہ کر دیں ان کو اچھی طرح سے صفوف بنا کر ان کو آپ پانسو ایم جی کی کیپسول بلدیں یا نخودی گولی بنا کر ایک تا دو گولی جو ہیں دن میں تین مرتبہ آپ ان کو دے دیں پھر اس کے بعد صفوف احتلام ہے اس میں سنا مکی اور نمک دونوں ہم وزر ملا کر پانسو ایم جی کے کیپسول بلدیں ایک ایک یا دو دو بھی آپ دن میں تین مرتبہ دے دیں قبض اس مسئلے کے اندر جڑھ ہے تو قبض کا ختم ہونا احتلام کا علاج کے لیے ضروری ہے تو اس کے لیے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو یہ جو ہے نا صفوف احتلام اس کی آپ مقتار بڑھا بھی سکتی ہیں ایک جگہ پر آپ دو کیپسول دے سکتے ہیں تو یہ احتلام کا علاج ہے اور بہت آسان علاج ہے یقین کریں کہ سالوں کے جو ہے نمبرز وہ ہم نے پندرہ دن کے اندر اللہ کے فضل کرم سے حل کی ہیں تو اسی کے ساتھ وابستہ ایک اور جو ہے نا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ترشیو تیضابیت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نفس کا ٹیڑاپن اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر زوف آجاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے معمولی رگڑ سے بھی جو ہے وہ انزال ہو جاتا ہے اور حکماء ہمارے جو ہے اس کو صورت انزال سمجھ کر علاج کرتے ہیں تو اکثر ناکامی سامنے آتی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ صورت انزال کا مسئلہ نہیں ہے یہ نفس کا جو ہے کمزوری کا مسئلہ ہے نفس کا ٹیڑاپن ہے اس کو ہم کجی کہتے ہیں بیماری کو تو اس میں بھی جو اسباب وہی ہیں مشتزنی قلص سوسائیٹی اعلام بازی اور کسرت مباشرت اس میں جو ازلات کے اندر تیریہ جاتی ہے اور ازلات جو سخت ہو جاتے ہیں اور جگر جو اس میں بھی سوسٹ ہو جاتا ہے تو ازلات کے اندر آپ نرمی پیدا کریں جگر کو تیز کر دیں اس میں بھی آپ چار ملین والا رسکہ دیں اس کے ساتھ حب سلاتین دے دیں اس میں جمال گوٹا چھے ماشا شنگرف ایک تولا سفروف کچھلا دو تولا رائی چار تولا ان کو دالا مونگ کے برابر جو نا ان کی گولی بنا لیں ایک یا دو گولی جو ان دن میں تین مرتبہ آپ دیں اس کے ساتھ آپ ایک تلہ بنا لیں جس میں روغن رائی پانچ تولا بیر بوٹی کا روغن ایک تولا لونگ روغن ایک تولا اور اکر کرا ایک تولا ان کو آپ ملا کے مرس کر کے اور ان کو آپ رات کے وقت جو ہےنا ان کو نفس کے اوپر لگا کے اس کے اوپر پان کا پتہ باندھ لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے پندرہ دن ایک مہنے کے اندر انشاءاللہ ان کا نفس کا ٹیڑا پن دور ہو جائے گا اور یہ جو ہےنا انزال ہونے کا مسئلہ بھی اس کا حل ہو جائے گا تو یہ مسئلے بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے نفس کا ٹیڑا پن بھی اور احتلام بھی قابل مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کمنٹس کے اندر رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اللہ تعالی ہمیں سہت اور تندرستی سے نوازے اور ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے آمین جزاک اللہ